اسلام علیکم میں ہوں ایرم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لقمان یوٹیوب چینل اسلام علیکم مباشر مباشر کیا حال ہے جی مبارک ہو آپ کو لہور دھماکے کے جو تمام مجرم تھے وہ سارے کے سارے پکڑے گئے ہیں چار دن کے اندر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ رو اور افان سیکرٹ ایجنسی کے کوئی اس میں انوالمنٹ تھی دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسے پولیس کی بھی انوالمنٹ تھی کیونکہ سگیاں پلکہ ہم نے دکھایا کہ بابو ساگو انٹرچائنج پہ وہ پولیس والے کو پیسے دے کے وہ گاڑی لے کے آ رہے اندر تو وہ تو چار پکڑے گئے ہیں تو ذرا پولیس والے بھی پکڑ دیں اب اور سی ٹی ٹی جو ہے وہ اس کو چاہیے نا کہ سی سی ٹی وی کی فٹیج جو ہے اس کو بھی ریلیس کرے اس کو کیوں ابھی تک قید کر کے بٹھے ہوئے ہیں اور وہ کیوں نہیں لے کے آ رہے ابھیسٹی اس میں سگنیچرٹر تو راک ہے جب بھی فارٹ اف کا اجلاس ہونا ہوتا ہے اس سے دو دن پہلے کچھ نہ کچھ اس ملک میں ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑی ایک نون سی بات ہے تو بہرحال آپ دیکھیں آپ کلبشن یادیو کی طرح اس کو رکھ کے اچار نا نا ڈالتے رہے ہیں سب کو فاسی ڈالیں فوراں that is the way to go about it تاکہ آگلے لوگ کو سمجھ جائیں اچھا while talking about انڈیا انڈین آرمی نے یہ الزام لگایا کہ کشمیریوں نے جو ہیں ایسے ڈرونز وہ بھیجے ہیں جن کے اندر ایمیونیشن ہیں بھارتی فوجی وہ زخمی ہوئے ہیں اور یہ کیا سینی بکواس کی بھی تو کوئی limit نہیں ہوتی ایک تصویر دکھا دیں کوئی دکھا دیں کشمیریوں کے پاس تو گھلیل تک تو ہے نہیں ابھی تک جتنی بھی footage آئیے ان کی سامنے کوئی پتھر مار رہا ہے تو کوئی بھاگ رہا ہے کوئی بندوق کی ہینڈ گن کی تو آئی نہیں تو آم ڈرونز آگے وہ کیا اسرائیلی آکے ان کو دے رہے ہیں وہاں پہ یہ بھارت کو بھی اب سوچنا چاہیے نا کہ یہ اکشہ کمار کی فلم نہیں ہے یا جے دیو گن کی گھٹیا گھٹیا باتیں وہ فلموں میں سیکھتے ہیں اور ادھر آکے imagine کرتے ہیں یہاں پہ statement دے رہتے ہیں back کرے نا اپنے اس کے بات کو وہ خیر ان کے میڈیا کا بھی کافی مسئلہ ہے کیونکہ میڈیا وہی کرتا نا جو ان کو کہتے ہیں کیونکہ مودی کے ہاتھ میں میڈیا ہے اچھا important question ازاد کشمیر کے جنرل elections کون جیتنے والا ہے پی ٹی آئی مگر آپ نے تو کہا تھا کہ پی ٹی آئی نہیں جیتے گی میں نے کہا تھا بائی الیکشنز کی بات پنجاب کے پی کے اور سندھ وغیرہ میں جو ہو رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی ہارے گی اور وہ ہاری پہ کشمیر میں بڑی نئی development ہوگی ہے کشمیر میں دیکھیں people's party noon league اور جے ایو آئی کے آپس میں جو پوٹ ہے اس نے پی ٹی آئی کو بڑا مضبوط کر دیا ہے اور جو ہے اگر یہ اپنے joint candidate کھڑا کرتے سیسیال کورٹ کا اپنے حال دیکھا کہ وہاں پہ لے کے گئی noon league seat تو اگر وہاں پہ بھی اکھٹے ہوتے تو یہ بہت tough time دیتے دوسرا یہ general election یہ جو 2018 میں پاکستان کے general election میں ہوا تھا وہی ابھی ازاد کشمیر کے election میں بھی ایک دفعہ ہونا ہے جو گلگت بلتستان میں بھی ہو چکا ہے کہ لوگوں نے noon league بھی ازمالی لوگوں نے people's party بھی ازمالی وہاں پہ تو process of elimination سے اس باری کورا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نکلنا ہے تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی کافی strong chances ہیں ازاد کشمیر کے election sweep کرنے کے تو while continuing with this question president or prime minister کون ہوگا prime minister اس سے بڑا کوشش کر رہے ہیں جی سردار تنویر صاحب جو ہیں جو اس سے چیرمن بھی ہے investment board کے کہ وہ کسی طرح prime minister بن جائے سنٹورس جو اسلامباد میں اس کے بھی امالک ہیں اور سردار اتیق صاحب جو ہیں وہ صدر بننے کے چکر میں ہیں اب مجھے ان کا سمجھ نہیں آتی یہ کیسے بنیں گے کیونکہ اگر یہ investment board کے چیرمن ہے تو پھر دو سال کی قدقان آنی چاہیے کہ سرکاری ملازمت میں دو سال آپ کو چھوڑے ہو چھوڑنے کے بعد آپ election لڑ سکتے ہیں تو یا تو یہ ہے کہ یہ کہیں گے کہ میں تنخواہ نہیں لے رہا تھا کوئی مراد نہیں لے رہا تھا تو میرے اوپر وہ نوکری والا آتا نہیں ہے لیکن I'm sure it will be a legal issue جب ان کے ایک دفعہ نامانس ہوتا ہے تو اس کے بعد لیکن ابھی تک تو یہ favorite ہے اچھا مجھے بتائیں ظلفی بخاری کے جو دورہ اسرائیل ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا ظلفی بخاری نے ابھی ایک tweet کیا اور انہیں کہا I did not go to Israel اور یہ بالکل جھوٹ ہے اور ان کا کہ پاکستانی اخبار کو اسرائیلی اخبار کوٹ کر رہا ہے اسرائیلی اخبار کو پاکستانی اخبار کوٹ کر رہا ہے تو کون یہ imaginative creative باتیں کر رہا ہے تو بات یہ ہے کہ ظلفی بخاری صاحب بڑے بھرپور طریقے سے legal دفاع کرتے ہیں اپنا ان کو چاہیے کیونکہ وہ UK based ہیں وہ British national ہے تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ اسرائیل کے اخبار کو وہاں پہ سو کریں اور پتا چلے یہ وہی عالی pressure ہے جو شہباز صریف کے اوپر ہم ڈالتے تھے کہ daily mail کو سو کریں تو اب ظلفی بخاری کے اوپر وہی اونس ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ retaliation میں آئی ہے کیونکہ اس باری یہ statement government سے آئی ہے اور government نے یہ statement release کی ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں ضرور ہے اتنی بڑی statement government جو ہے وہ دے نہیں سکتی اب حال پاکستان کی government اس کو deny کر رہی ہے اب let's see time will tell سیالکورٹ میں pp38 کے اندر پر ریز الہی کی درخواست پر people's party نے pti کے خلاف امیدوار نہ کھڑا کرنے کا promise کر لی ہے تو آپ کو لگ رہے ہیں یہ دونوں ملکے نون لیگ کے against دیکھنا دی اب نون لیگ کے خلاف کچھ تو ہونے آنا یہ سب کو پتا ہے ورنہ جس کے پاس پنجاب ہے اس کے پاس پاکستان ہے تو پنجاب میں اگر people's party کو اپنا مخدوش نظر آتا ہے future جو ہے مستقبل جو ہے اور کاف لیگ سمجھتی ہے کہ نون لیگ اس کو ہلنے کا time نہیں دے رہی تو بڑا natural alliance ہے دونوں کا اور اس کے بعد دونوں کو room مل جائے گا maneuver کرنے کا اور یہ بڑے optics ہوں گے لوگوں کو بتانے کے لیے political worker کو بتانے کے لیے کہ یہ خفیہ حاج جو ہے وہ اب ان دونوں کے اوپر ہیں تو تم ان کی support کرو اگر یہ جیت جاتے ہیں اس election میں تو یہ جو by election ہے یہ انتہائی اہم ہے people's party اور کاف لیگ کے central پنجاب کے future کے لیے اوکے now a personal question آج صبح نواز شریف کے قزن تاریخ شفی کا انتقال ہو گیا جو کہ آپ کے personal friend بھی تھے and before passing away انہوں نے آپ کو ایک personal message بھی بھی بھیجا تھا بالکل وہ اور مجھے تو actually میرے بھی کئی broadcast lists ہیں میرے whatsapp میں بھی تو جب کوئی میرا ویڈیو ہوتا ہے یا پروگرام ہوتا ہے یا کوئی خبر ہوتی ہے تو میں سب کو whatsapp کر دیتا ہوں تو مجھے صبح کو تاریخ شفی صاحب کا میسیج آیا کوئی پانچ بچ کے پانچ منٹ پہ پاکستان ٹائم پہ اور میں نے بھی صبح اٹنے کے بعد ان کو ایک وی لاغ جو ہے وہ whatsapp کر دیا جو ساروں کو میں نے کیا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس وقت تک ان کا انتقال ہو چکا ہے تاریخ شفی صاحب جو تھے وہ انتہائی شفیق انسان تھے اور معزز شخصیت تھے اور نارمل سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا نہ وہ کوئی زیادہ ان کو کوئی لالچ والچ تھا بہت he was a good man اور جو میسیج مجھے انہوں نے بھیجا مجھے ابھی بعد نے پتا چلا ہے کہ اپنے کچھ فیملی میمبرز کو بھی انہوں نے بھیجا اپنے کچھ قریبی دوستوں کو بھی بھیجا اور بیسیکلی وہ قرآن پاک کی ایک آیت تھی اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے اور تم نے آنا اللہ کی طرف ہی ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اب ہر آدمی کو کوئی انٹرمیشن ہو جاتی ہے نا کہ وہ اپنے رب کا سامنا کرنے والا ہے تو تاریخ شفیص صاحب پانچ بچ کے پانچ منٹ کا مطلب بعد میں جو پتا چلا کہ وہ پاکستان آئے میں تھے مری میں تھے تو اس کا مطلب وہ فجر کے لئے اٹھیں کیونکہ تھے وہ نمازی آدمی اور اس وقت انہوں نے یہ میسیج بھیجا اور پھر تھوڑی جہر کے بعد ان کی خبر آگئی تو انہا لیللہ و انہا لیلہ راجعہ اللہ انہیں غریقے رحمت کرے جی ناو میں لاسٹ قویسٹن تی آئیے کی فلائٹ ڈائریکٹ ہو کے انڈیا چلی گئی اور اس کے اوپر سیول ایوییشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا ایکچلی یہ کل یہ سٹوری آئی تھی ہمارے پاس اور ہمارے ایک رپورٹر علی کامران نے یہ کی بھی تھی اس میں ایک اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس سٹوری کے لوپ آل کی ابھی بھی نہیں کر رہے لیکن نا مجھے پی آئیے والوں نے اس سٹوری کا بیک گرنڈ ٹیک کہ لاہور میں جمعہ کی رات بیٹ بیڈر تھا اور دو فلائٹس ایکچلی ڈائیوئرٹ ہوئی ہیں اور لاہور سے اسلامباد ان میں سے ایک جو ہے پی کے تری زیرو سکس اس کے اوپر ہے جس کو کیپٹن بابر دورانی فلائی کر رہے تھے کہ وہ فلائٹ ریڈار نے بتایا کہ چودہ مائل جو ہے وہ انڈیا کے بارڈر کے اندر چلی گئی تھی امرسر کے بارڈر پہ تو نہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا نہ یہ کوئی آخری باری ہوگا کیونکہ جو پائلٹ ہوتا ہے اس کا خط و لمکان اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے پیسنجرز کو بچانے اور اپنے جہاز کو بچانے تو انہوں نے وہ کیا اور کیا کہتے ہیں کہ آج مجھے یہ پتا چلا ہے صبح کو کہ جو اس کا متعلقہ ایک پروٹوکال ہوتا ہے کہ آپ انڈیا کے ٹرافک کنٹرول کو بھی بتا رہے ہیں اور آپ اپنے سنٹرل کنٹرول کو بھی آپ بتا رہے ہیں اور دونوں کی پرمیشن لے کے انہوں نے وہ ڈیوییشن کی تھی تو ایکچلی وہ ویڈر ڈیوییشن بن گئی وہ کوئی ٹیکنیکل ڈیوییشن نہیں تھی کہ وہ پائلٹ سے ایرر ہو گیا کوئی اور وہ بھول کر اندیرے میں اتر نکل گئے سو یہ ساری ایمبگوٹی جو کریئٹ ہوئی اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے میڈیا میں خبریں آئیں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سویل ایویشن نے رسپونڈ نہیں کیا لوگوں کو ایسے موقع پر ان کو رسپونڈ کرنا چاہیئے تاکہ کوئی امبگوٹی جو ہے سو بیسکلی پائلٹ نے پروٹوکول سارے پورے کیے اس نے پورے پروٹوکول پورے کی ہیں جو مجھے ابھی پتا چلا ہے پی آئیے سے اور میری پی آئیے پر بڑے سینئر لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں اور اور بہترانی نے جو کیا وہ بلکل صحیح کیا اور اس نے پیسینجر کو بچایا not the other way around چلیں thank you so much it was a lovely conversation as usual thank you for watching please keep watching subscribe کریں bell icon کو ring کریں اور comment section میں comment کریں اللہ حافظ